اسلام علیکم ویورز ویلکم تو سٹیڈنٹس پلیٹ فارم آج ہم کریں گے ایم جی ٹی 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 پل ون کے لیسن نمبر ٹونٹی سکس کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پبلک فائنانس قومی آمدنی اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج پہلے اس کا بیک گرانڈ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر چند ایک امپورٹنٹ چیزیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ پبلک گوڈز آر نون ایکسکلوڈیبل and private goods are excludable excludable کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ goods کو استعمال نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ کر سکتے ہیں جبکہ non-excludable کا مطلب ہے کہ تمام لوگ goods کا استعمال کر سکتے ہیں public میں سب لوگ goods کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن private goods کا تعلق صرف honor سے ہوتا ہے لیکن public goods میں کوئی ایک individual کسی چیز کا honor نہیں ہوتا اس کے اندر جو دوسرا concept discuss کیا گیا ہے وہ ہے non-divisible public goods جو ہیں وہ non-divisible اور private divisible ہیں private چیز کا ایک بندہ ایک honor ہوتا ہے جو کہ اسے on کرتا ہے جیسے motorbike ہو گئی لیکن public goods جو ہیں وہ non-divisible ہیں یعنی کوئی ایک بندہ honor نہیں ہوتا جیسے roads ہو گئے public parks ہو گئے اچھا آگے اس کے اندر concept and definition دیکھتے ہیں definition کہہ رہا ہے کہ public finance deals with the finance of government finance ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو financial operation کو discuss کرتا ہے کسی ملک کی فسق یعنی public treasure کو قومی خزانے کو it includes two things generation of resources dispersal of resources generation resources مطلب raising the funds and dispersal using of funds اس چیز کو آپ لوگ آگے سمجھ جائیں گے آگے ہم discuss کر رہے ہیں مزید تو آپ کو یہ چیز انشاءاللہ clear ہو جائے گی components of public finance دیکھتے ہیں پہلا ہے public revenue وہ ذرائع جہاں سے government income حاصل کرتی ہے مثلا ٹیکسز فیسز فائنز گرانٹس ہو گئی انٹریسٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے کرزہ لیتی ہے یا بینک سے کرزہ لیتی ہے یہ ساری public revenue کے اندر آتی ہیں چیزیں دوسری چیز ہے public expenditure مطلب کہ government جو پیسہ ہی کٹھا کرتی ہے اسے استعمال کیسے کرتی ہے اور کس زگا کرتی ہے تیسری چیز ہے financial administration government کیسے بجٹ بناتی ہے وہ کیسے approve ہوتا ہے اور کیسے implement ہوتا ہے یہ ساری چیزیں financial administration کے اندر شامل ہیں چوتھی چیز چوتھا اس کا component ہے federal finance کی کیسے resources کو مختلف levels کی government میں تقسیم کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تین levels ہوتے ہیں government کے جو ہوتا ہے پہلا federal ہوتا ہے provincial اور تیسرا local اس کے اندر resources کو divide کرنا کس حساب سے divide کرنا آگے ہے similarities and dissimilarities between public and private finance پہلے ہم کچھ similarities کو دیکھ لیتے ہیں public finance اور جو government ہیں یہ دونوں earning کے لیے goods کا exchange کرتے ہیں چیزیں اپنی sale کرتے ہیں اور money earn کرتے ہیں دوسری چیز جو اس کے اندر common ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی وسائل جو ہوتے ہیں وہ بلکل limited ہوتے ہیں ابھی اس کے اندر کچھ dissimilarities ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں private sector اپنے وسائل اپنی آمدنی کو دیکھ کر پیسے borrow کرتے ہیں لیکن public sector کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل جو ہیں کتنے بھی کم ہو لیکن وہ پیسے زیادہ borrow کر سکتے ہیں government کے پاس borrowing کی بہت سے طریقے ہوتے ہیں وہ bank سے کرزہ بھی لے سکتے ہیں بیرونی مالک سے بھی کرزہ لے سکتے ہیں کافی حد تک government کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے جبکہ public finance وہ budget principal فالو کرتی market principal اور budget principal یہ دیکھ لیتے ہیں market principal جس کے اندر main purpose profit ہوتا ہے private firm جو ہیں ان کا main purpose profit حاصل کرنا جبکہ government جو ہے budget principal کو فالو کرتی ہے تو budget principal کا مطلب ہے work for the welfare of people government جو ہے لوگوں کی welfare کے لیے کام کرتی ہے اس لیے budget principal کو فالو کرتی ہے آخری جو فرق ہے جبکہ private is short term تو یہ آپ کے lesson number 26 MGT 111 کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں next lesson میں till then take care allah hafiz